ویلکم تو کیمبرج انگلیش لینگویچ انسٹیٹیوٹ دس از انسار احمد اینڈ ٹوڈیز ویڈیو آئیم گوئنگ تو ٹاک آباوٹ ٹیشو کلچر آج کی ویڈیو میں ہم ٹیشو کلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں فرسٹیر کی بیالی جی سے یہ ٹاپک ہے ویڈیو توہر سا لنگتی ہوگا بٹ اس ویڈیو میں ہم وہ نالج ڈسکس کریں گے جو فرسٹیر کی بیالی جی میں گیون ہے اور اس کو ہم بیالکل کنسپچیو یہ ہوئے ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیشو کلچر ہے کیا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے کہ ٹیشو کیا ہے سو ہم ٹیشو کو ڈیفائن کہا سکتے ہیں کہ اگروف آف سل ویچ آر سیمیلر ان سٹرکچر فار فارم آ کامن فانکشن گروف آف سل جو ایک جیسے سٹرکچر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرے ایک خاص کام کرے اس کام کیا کہتے ہیں ٹیشو کہتے ہیں اور ٹیشو جو ہے بیسیکلی ملٹیسول ارگنیزم میں بنتا ہے یہ آہ کالونیل ارگنیزم میں ٹیشو نہیں بنتا ہے اور جب کلچر کا ورڈ ہے اس سے مراد ہوتا ہے گروت یہاں سے کلچر سے مراد ہوتا ہے گروت that is called here growth اب بات کریں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گروت بیسیکلی کیا ہے گروت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ increase and a size increase and a size are we call it the number and a cell is called what جب ایکسل کے نمبر بڑھ جائے یا ایکسل سائز میں بڑھ جائے تو اس قام کیا کہتے ہیں گروت تو ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی ٹیشو کلچر کیا ہے تو ہم یہاں سے اس کو سمپلی ڈیفائن کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے گروت that is called گروت آف گروت آف ٹیشو ہے that is called tissues that is called tissue and we call it here that is called tissues and cells that is called cells separate from organism that is called separate we call it here separate from organism we call it here from organisms that is called organisms ہم یہاں سے ایک پلانٹ سے ٹیشو کو کٹ کریں یا سل کٹ کریں گے اور اس کو گروت کریں گے اٹیفیشل میڈیوم میں اس کو ہم بیسیکلی ٹیشو کلچر کہہ دیں اس کو بیسیکلی کیا نام دیں گے اب اس کو گروت کرنے کے لئے ہمیں ایک میڈیوم چاہیے اس میڈیوم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میڈیوم کونسا ہونا چاہیے لیکویٹ that is called لیکویٹ سیمی that is called سیمی سولیڈ that is called سولیڈ گروت میڈیوم we call it here growth میڈیوم that is called میڈیوم ہونا چاہیے اور اس کی اگزمپل بیسیکلی بک میں دو میڈیوم کیون ہے ایک کا نام ہے بروت that is called بی آر او ٹی ایچ بروت اور دوسرے کا نام ہے اگر that is called اگر ان دونوں میں کیا فرق ہے بروت جو ہے یہ لیکویٹ میڈیوم کو کہتے ہیں بروت بیسیکلی کون سے میڈیوم کو کہتے ہیں that is called لیکویٹ میڈیوم کو کہتے ہیں اور جو اگر ہے یہ بیسیکلی سولیڈ میڈیوم کو کہتے ہیں that is called سولیڈ میڈیوم ہاں کو کہتے ہیں اب ٹیشو کلچر کا فائدہ کیا ہے تو ٹیشو کلچر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کلونز دیتے ہیں that is called کلونز کلونز کہتے ہیں کاپی دیتے ہیں یعنی سیلز کی کاپی دیتے ہیں بہت زیادہ کاپی دیتے ہیں اور جو سیلز ہمیں مل جائیں گے نا جو سل اس کے تیشو کلچر جو پیدا کرتے ہیں جو کوپی مل جائیں گے یہ سیم آہ دیٹس کال اس کی سیم جینو ٹائپ ہوں گا دیٹس کال جینو اس کام کہتے ہیں جینو ٹائپ دیٹس کال جینو ٹائپ آہ یعنی جتنے بھی سل آئیں گے تو وہ ایک جیسے ہوں گے جینو ٹائپ سے مراد ہوتا ہے جنیٹک میک آف ارگنزم فار ایزم پلہ جب میں ایک ایزمپل دوں گا کہ ہمارے پاس کپیٹل ٹی کپیٹل ٹی ہے نا یہ ظاہر ایک کرکٹر کو ظاہر کرتا ہے ٹال تو یہ اس کی فیزیکل میک آف ہو گیا اب اگر ہم اس کی یہ جو کپیٹل ٹی کپیٹل اس بیسکلی کیا ہے جینو ٹیک میک آف اٹریٹ ہوتا ہے ہاں آن لیس اگر ان میں سے کیا نہیں ہوا آن لیس دیٹس کال آن لیس افیکٹڈ بائی وی کال میوٹیشن میوٹیشن ٹی آئی 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 ڈیٹس کال میوٹیشن میوٹیشن بیسکلی کس کو کہتے ہیں میوٹیشن سے مراد ہوتا ہے چینج اینڈ ڈین ای سیکوینس جب ڈین ای کے سیکوینس میں چینج جاتا ہے اس کو ہم بیسکلی میوٹیشن کہتے ہیں اب یہ جو پروسس ہے ٹیشو کلچر ہم آہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں آہ لسٹ آف اپریٹس چاہیے اور دوسرا جو ہیں اس کی مین جو سٹیپ سے وہ ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم بیسکلی وہ ڈسکس کرنے سب سے پہلے اپریٹس کون سے چاہیے تو ہم یہاں پہ بات کریں گے that is called tissue culture apparatus سب سے پہلے اگر بات کریں تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے tissue culture apparatus that is called tissue culture and we call apparatus that is called apparatus چاہیے ہمیں کون کون سے چیزی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ہود چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں that is called number first ہے that is called cell culture hood that is called cell culture hood چاہیے that is called hood یہ بیسکلی ایک cabinet ہوتا ہے جس میں جو پرسن اس میڈیوم کو تیار کرتے تو اس میں ہی ایک cabinet ہوتے اس میں یہ کام کرتا ہے ایک ڈیوائز ہوتا ہے یہ اس کے مختلف نام ہے اس کو ہم leminar that is called leminar leminar culture hood بھی اس کو leminar flow hood بھی کہا جاتا ہے flow hood بھی کہا جاتا ہیں اس کو ایک اور نام بھی ہے اس کو ہم بائیو سیفٹی کیبینٹ بھی کہتے ہیں that is called bio safety that is called safety safety cabinet بھی کہا جاتا ہے cabinet بھی کہا جاتا ہے that is called cabinet بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے cabinet بھی کہا جاتا ہے اس علاوہ دوسرا ہمیں کیا چاہیے ہمیں ان کی بیوٹر چاہیے that is called and and کیو بتر چاہیے ان کو بھی تو خاص کر کونسا ہیومٹ that is called ہیومٹ کہتے ہیں ویٹ کاربن ڈائکسائید recommended that is called and and کیو بیٹر اور کونسا جو ریکمینٹڈ ہوتا ہے کاربن ڈائکسائید وان that is called کاربن ایرمیل ریمکین سے ریکمینٹ ہے یہ کیا کہتا ہے ان کی بیوٹر کا کام یہ ہے کہ اس میڈیوم میں کاربن ڈائکسائید کو منٹین کیا جاتا ہے اور خاص کر ہیومٹ رکھے یعنی ویٹ رکھے تیسرا جو ہے ہمیں کیا چاہیے تیسرا جو انسٹرومنٹ ہمیں وارٹر بات چاہیے ہمیں کیا چاہیے وارٹر بات چاہیے وارٹر بات کیا کر گا یہ پانی کو گرم رکھے گا اور اسے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے فورت وان جو ہمیں بات کریں گے that is called ہمیں سینٹری فیوج مشین چاہیے سینٹری فیوج جو ہے مشین چاہیے فیفت نمبر ہمیں شیئر چاہیے ہیں جو بات ہے اور پریزر کیا کرے گا وہ तो minus twenty that is called minus twenty degree Celsius تک mentalis care अब refrigerator का मतलब क्या होता है अब गला हम बात करेंगे इस चीज की तो refrigerator क्या करता है और freezer क्या करता है refrigerator जो हैro basically यह maintain करता है temperature को above in zero क्या करता है that is called above in zero और approximately यह 3 से लेकर five degree तक यह temperature को maintain करता है और freezer پھر کیا کرتا ہے یہ temperature کو بیلو زیرو مینٹین کرتا ہے بیلو زیرو ڈگری جو ہے یہ کیا کرتا ہے مینٹین کرتا ہے up to mean go on here next جو ہے نا ہمیں کیا چاہیے 6 number that is called ہمیں چاہیے that is called سل کاؤنٹر جو سل کو کاؤنٹر چاہیے that is called سل کاؤنٹر ہونا چاہیے اور 7 number ہمیں چاہیے کیا چاہیے liquid nitrogen freezer چاہیے that is called liquid liquid nitrogen that is called end to freezer چاہیے that is called freezer چاہیے اس کو ہم کھرائیں so storage that is called storage container بھی کہا جاتا ہے that is called tainer panel بھی چاہیے یہ بیسکلی کیا ہے یہ liquid کو solid میں convert کرتا ہے اور ایک خود انوارمنٹ ہے اس میں سے چاہیے temperature 1 minus 50 سے لے کر 2 minus 200 degree Celsius تک ہوتا ہے اس میں سے یہ کام کرتا ہے اور جو نیکس ور ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک نمبر اگر میں دیکھو that is called ہمیں چاہیے بیسکلی کیا that is called inverted microscope inverted inverted microscope چاہیے that is called microscope چاہیے inverted microscope کونسا ہوتا ہے جس کے آئی پیس اولٹا ہوتا ہے آپ مگر نارمل مائکروسکوٹ ہیں تو ہمیں آئی پیس اوپہ لے نظر آتا ہے یہ آئی پیس آپ کو اولٹا نظر وہ نیچے ہوگا اور جو مگنیٹک لنس ہوگا وہ اوپر ہوگا اس علاہ وہاں sterilizer چاہیے that is called sterilizer that is called sterilizer چاہیے sterilizer اور sterilizer کے لئے ہمیں ایک مشین چاہیے اس کو میں آٹو آٹو کلیف مشین کہا جاتا ہے sterilizer کونسا پراسس ہوتا ہے وہ پراسس جس میں ٹیشو سے یا کوئی اور سبسٹانس سے مائکروبیل کنٹیمنیٹڈ کو ریموف کرتا ہے ایک مشین کے ذریعے اس مشین کا ازنام ہے آٹو کلیف that is called آٹو کلیف تو یہ بیسکلی کیا تھا یہ بیسکلی اپریٹس تھا یہ اپریٹس ہمیں چاہیے ابھی وہ کونسے سٹیپس ہیں وہ سٹیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں سے من اس کے من آٹھ سٹیپ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں total that is called من سٹیپ انٹیشو کلچرز من سٹیپس انٹیشو کلچر کون سے ہیں تو اس میں سے ایٹ سٹیپ ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں that is called ہم یہاں پہ ڈسکس کریں that is called من سٹیپ انٹیشو کلچر من من سٹیپس انٹیشو کلچر that is called سٹیپس انٹیشو کلچر that is called ٹیشو کلچر that is called کلچر تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے سیلیکشن آف ایکس بلانٹ کرنا ہے ہم نے کیا سیلیک کرنا ہے ہم نے نمبر فرس بھی کہنا ہے سیلیکشن آف سیلیکشن آف ایکس بلانٹ that is called ایکس بلانٹ کھانا ہے اب وہ سیلیکشن اف ایک پلانت فائم ہل complementary کم میں وول لکھا ہے ہے اسے مراد ہوتا ہے 組 کیا مراد ہوتا ہے ще ایک انہیٰوں کے ڈ کنا نیجار ہم نے سیلیکشن اف ایک پلانت ایک یہ ہم نکھا سو کرنا ہے کہاں سےadata مہم ہونی چگہ لائے جارнолог اک آگر کام half وائل کتے دو خان ویگوریز م avete م다음 م Möglichkeit سلام ماظر ویگوریز مہدر پلانت باب و لاستر آپ نے کیا چ چیز foundation کچھ کرنا ہے یہ چھوز کرنا ہے مدر پلانٹ ہیں اور ان میںSim manière اپنے پھر کون سا چیز چوز کرےنا اپنے چوز کرتے فائ substances بارد اپنے چوز کرنا ہے ایسے علافہ آدھر تشو بالب راہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کسی بھی ہو سکتا ہے آدھر تشو بھی ہو سکتا ہے جانس کو ہے تعالف ہر سکتا ہے فار ایکزمپل یہ آپ کے پاس ایک ٹریس ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ آپ کے پاس کیا ہے ایک ٹریس ہے اور ٹریس ہے آپ کو آپ نے کون سے جگہ سے آپ نے برڈ لینا ہے فورا اگزامپالیاں کرتا ہے کہ یہاں سے تو آپ نے بیسیکلی یہ جو ریجن ہوتا ہے اپکس ریجن آپ نے ٹیشو کہاں سے لینا ہے آپ نے اس ریجن سے ٹیشو لینا ہے دا فرسٹ اب اس کار کے اس کام اپکل برڈز کہتے ہیں کیا اپکل برڈز اسی کہا ہے اس میں آہ میرے سیمیٹر یعنی اس میں میرے سیمیٹر تیشو ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ڈیوائیڈ کرنے میں ہلف کرتے ہیں ڈیویجن کرنے میں ہلف تو آپ نے سر سے پہلے یہ دینا ہے دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے that is called sterilization کرنا ہے پیشو کو آپ نے کیا کرنا ہے sterilize کرنا ہے that is called sterilize کرنا ہے sterilized کرنا ہے اور اسے کیا remove کرنا ہے remove کرنا ہے microbial that is called microbial microbial contaminated that is called contaminated 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 that is called contaminated that is called اسے اپنی کیا remove کرنا ہے container یعنی contaminates that is called contaminated آپ نے اسے کیا remove کرنا ہے جو waste ہوتا ہے وہ آپ نے اسے remove کرنا ہے کس طرح اگر آپ کے پاس tissue آیا یہ فورنزم پہل آپ کے پاس کیا ہے tissue اسے آپ نے sterilize کرنا ہے sterilize ہے براد یہ ہے کہ اس کے جو microbial contaminants ہوتے ہیں جو waste ہوتے ہے وہ آپ نے اپنے سیاہ کرنا ہے وہ آپ نے ایسے remove کرنا ہے اور جب آپ اس کو کیا کریں remove کریں گے تو پھر آپ نے کہا پہ لے کے جانا ہے جو تیسرہ step ہے پہلا آپ نے کیا جو waste ہے وہ remove کرنا ہے تو آپ کے پاس فورنزم پر tissue آیا یہ growth operation یہ آپ کے پاس آیا اب آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس نے ابھی یہ جو tissue ہیں آپ نے establish کرنا ہے culture medium میں آپ نے اس کو لے کے کہاں بھی جانا ہے آپ نے اس tissue کو کہاں پہ لے کے جانا ہے that is called establish in a culture media culture media تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے medium تک لے کے جانا ہے تو آپ دیکھوں میں یہاں پہ for example یہ میرے پاس ایک میڈیا ہے تو میں اس لیے کہا کروں گا یہ یہاں پہ لے کے آنگا یہ میرے پاس سلز آئے اور یہ میرے پاس کون سا میڈیا ہے اس کون کے لیے کلچر میڈیا ہے یہ میڈیا کیا کرگا plant کے سلز کو maintain کرگا اور encourage کرگا کس کے لیے یہ encourage کے لیے division کے لیے کہ divide ہو جاؤ اور جب division کے لیے encourage کرے گا تو اس کے ساتھ اور کیا پوائنٹ ہوں گے یہ میڈیا جو ہیں یہ solid بھی ہو سکتا ہے liquid بھی ہو سکتا ہے یہ liquid بھی ہو سکتا ہے اور یہ solid بھی ہو سکتا ہے solid بھی ہو سکتا ہے تو یہ آئے گا تو یہاں تو آپ کے پاس گائیں گے encourage کرے گا یہ والا یہ encourage ہوگا ہاں اس کے ساتھ ہے کوئر بات بھی ہے کہ اگر ہم four number that is called each each plant species that is called plant a plant species that is called plant species ایسا لوہ sometimes ایسا ہوتا نا sometimes جو ہیں species میں variety ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص particular medium required ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کس سے کا establishment کرنا ہے آپ نے اس کو establishment کرنا ہے trail اور error کے ذریعے کونسا process کا ذریعے اگر آپ کو ایک plant کا medium کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ پھر آپ نے اس نے کون سے طریقے سے establishment کرنا ہے وہ اس کا نام ہے trail and error that is called trail that is called trail and error کے ذریعے that is called establish کرنا ہے that is called error کے ذریعے آپ نے establish کرنا ہے اگر ایک species کا آپ کو particle medium کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے کس کے ذریعے establish کرنا ہے trail اور error کے ذریعے establish کرنا ہے فالس نمبر process کس طرح ہوگا اب multiplication of x plant ہوگا یہاں پہ جو سلوں یہ ہو جا ہوگا وہ multiply ہوگا ہم اس کے کہتے ہیں multiplication 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 ہوگا that is called of x plant of x plant that is called x plant کی multiplication ہو جائے گا تو وہ آپ کو structure دے گا جس کا نام ہے careless اور careless basically کیا ہے یہ mass of loosely arranged سل ہوتے ہیں کس طرح arranged سل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سل کیا ہوگا یہ سل آپ کے پاس divide ہو جائے گا یہ سل آپ کے پاس divide ہو جائے گا اور یہ کیا بنائے گا یہ بنائے گا mass of undifferentiated cell ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس سے کیا بنے گا roots بنے shoot بنے تو اس کو ہم careless کا نام دیں گے اس کا ہم کیا نام دیں گے careless کا نام دیں گے اور یہ careless ابھی کیا ہوگا آگے جو ہے نا ہم کیا کریں گے careless سے بعد یعنی جو careless ہم نے provide کر دیا ہے اب اس careless کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس careless کو ہم provide کریں گے low we provide کر دیں low oxygen that is called oxygen یہ ایک ہرمون ہے اور جو high ہے that is called high cytokinin cytokinin provide کریں گے cytokinin جب ہم یہ دونوں provide کریں گے تو اس careless سے کیا بنے گا اس careless سے تو جو plant ہے اگر میں یہاں سے اس کو دکھاؤ دوں گا یہاں سے جی آپ کے پاس تک چاہے تو ان میں سے کسی کی formation ہو جائیں گی اس کی وجہ سے shoot formation ہو جائے گا shoot formation ہو جائے گا that is called shooter formation ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں shoot formation ہو جائے گا اب یہ دیکھو یہ آپ کے پاس plant ہے تو یہاں پہ اس کی چیز کی کون سے کسی اس کا formation ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں stem or leaves کی formation ہو جائے گا stem or leaves یعنی shoot کی formation ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جو sit number strip ہے وہ جو careless ہے یہ careless سب divide ہو جائے گا careless جو ہے وہ سب divide ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا تو careless کیا ہوگا careless جو ہے وہ سب divide ہو جائے گا کس حصے ہیں careless جو ہے نا جو rule number next ہے جس کو ہم کہتے ہیں rule number six that is called careless sub divide ہوگا careless جو ہے نا سب divide ہوگا sub divided that is called divided ہو جائے گا number of times times تو اگر آپ دیکھے نا careless آپ کے پاس مہت افصال ہے تو یہ divide ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ shoot آپ نے لینا ہے point number seven میں جس کو ہم کہتے ہیں point number seven اب ہم یہ shoot لیں گے اور transfer کریں گے another medium ہم کیا کریں گے shoot کو that is called shoot کو transfer کریں گے that is called transfer کریں گے that is called اس کو ہم کہا پہ transfer کریں گے transfer کریں گے culture medium اور that is called culture medium جب اس کو ہم culture medium میں transfer کریں گے نا تو ہم ابھی کیا کریں گے ہائی کریں گے ہائی چی اچ ہائی کر اوکزن اے یو ایکس آئی ان ایکزن اور دوسر سائٹوکائنن سائٹوکائنن جب ہمیں اس کی constitution ہائی کریں گے تو یہاں سے کون سا چیز بنے گا یہاں سے کر دیکھے تو آپ کے پاس root formation ہو جائے گا کون سا چیز formation ہوگا root formation ہو جائے گا we call it here root formation ہو جائے گا that is called root formation اب یہ آپ کے پاس وہی چیز ہے تو آپ کے پاس جو trees بنے گا آپ پہ اب کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس trees جو ہیں وہ کس طرح بنے گا یہاں سے اس کی root formation ہو جائے گا اور باقی جو اس کی کیا ہوگا shoot formation بھی already ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں آپ کے پاس shoot formation بھی ہو جائے گا اور پلس کون سا formation ہو جائے گا shoot بھی ہو جائے اور root formation بھی ہو جائے گا اب ایک last point ہے ہے اب آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس اس کو ایک اور نام دیں گے یہ جو پلانٹ آپ کے پاس بن گیا اس پلانٹ کا نام ہے پلانٹ لٹ لاس نمبر پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں پلانٹ پلانٹ لٹ کہا جاتا ہے پلانٹ لٹ اب آپ نے لاس پوائنٹ ہم نے اس سے پلانٹ ریموف کرنا ہے اور اس کو ہارڈنگ کرنا ہے ہارڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہم نے گملے میں رکھنا ہے اور ایک بات بہت ضروری رکھنا ہے کہ یہ دائریکلی ہم جو ہارڈنگ اس کو ہم آہ ہیمیڈیٹی کی طرف لے کے جائیں گی کیوں کیوں کہ ابھی اس یہ جو جنگ پلانٹ ہے اس کے اوپر آہ ویکسی کیوٹیکل نہیں ہے تو کیا ہوگا اس سے پانی جو ہے وہ لاز ہو جاتے تو ابھی اس کے میں کیوٹیکل نہیں ہے تو اس کی حفاظ نہیں کریں گا تو ہمیں احسا احسا اس کو کافیں پروموٹ کرنا ہے اس کو ہم نے گملے تک پروموٹ کرنا ہے ہم یہاں سے دیکھیں یہ اب کے پاس پلانٹ ہے تو اس کو ہارڈن کرنا ہے ہارڈن کس کے کہتے ہی ہم نے اس کو احسا احسا جو ہم گملے کی طرف لے کے جانا ہے اس کا ہم کہتے ہیں گملے کی طرف لے کے جائیں گے اور گملینگ میں پھر اس کو احسا احسا ہم نے روشنی کی طرف لے کے جانے اگر ہم نے دارک یہ پولانٹ اٹھا دیا اور دارک جو فیل میں گروک کر دیا تو آپ کو آپ کو پھر سن لائٹ بہت تیز جاتے تے وہ کیا گیا مر جائے گا تو ہم نے احسا احسا کیونکہ ہم نے یہ ہے کیونکہ لوگٹ کے میڈیوم سے اٹھایا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک جو ٹیوٹیکل ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ پانی کو پانی سے یہ پلانٹ کو بچاتا ہے پھر وہ کے ساتھ اس کا ٹیوٹیکل بن جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہ سارا پرسیس اپتے رکھیا تھا اگر دیکھا ہم نے پلانٹ لے لیا یا ٹیشو لے لیا ٹیشو کو سریلائز کر دیا اسے کر پھر اس کو میڈیم پروائیڈ گیا اس میں سل ملٹیپلائی ہوئے اس سل سے ہم نے ایکزن اور اور سائٹوکنین جو وہ ہارمون دے گیا تو اس کی شوٹ فارمیشن پھر اس گروٹ فارمیشن ہی اور پھر اس اگنایا پلانٹ جو ہے وہ بن گیا یہ تب بیسکلی ٹیشو کا